بلاللہ ابن جدان ایک گوتبر نام تھا اور یہ صفحہ کے قریب اس کا گھر تھا حضور وہاں سے گزر رہے تھے تو ابو جہل آگے سے آیا حضور کو دیکھے بڑک اٹھا اور اس نے ایک پتھر اٹھایا اور حضور پر حملہ آگے ہو گیا اس نے حضور کو وہ پتھر ایسے انداز میں مارا کہ حضور کے بدن سے لگو دسنے لگا پھر حضور سے نے حرم میں آئے اور کعبت اللہ کے ساتھ بیٹھ کر کے اللہ کے ہاں راز و نیاز کی باتیں کرنے لگے سجدہ لیزیم اور اپنے دکھ اپنے رب کے حضور عرض گزار ہوئے حضور کے چچا تھے عمیر حمزہ اور یہ شکار پہ جاتے تھے صبح کو اور جب دن کھڑے واپس آتے تو اپنی لونڈیوں کو راستے میں جو واقعات پیش آئے ہوتے شکار کے ساتھ اس کو بڑی بہادی سے دہن کرتے کہ ایسے شکار نکلا اور میں نے یوں سے پکڑ لیا اور یوں میں نے دبوجھ لیا ایک روایت یہ ہے کہ وہ اپنی لونڈیوں کو آ کے کس سے سنانے لگے تو انہوں نے کہا کہ تُو شکاروں کو پکڑ رہا ہے لیکن تجھے یہ نہیں پتا کہ ترے بھدیجے کے ساتھ ابو جہل نے کیا سلوک دیا دوسری روایت یہ ہے کہ اس میں جب حضرت امیر حمزہ آ رہے تھے تو آگے دو لونیاں تھیں جو آپس میں بات کر رہی تھے کہ اگر اس سے پتا ہوتا نا کہ اس کے بھدیجے کے ساتھ ابو جہل نے کیا سلوک کیا تو یہ یوں کی طرح کرنا چلیتا اس کے چلنے کا یہ انداز نہ ہوتا آپ نے سن لیا رک گئے اور ان لونیاں سے پوچھا کیا ماجرہ ہے انہوں نے ساری قانی سنائی کہ تیرا بھدیجہ عبداللہ ابتن جتان کے گھر کے قریب سے گزر رہا تھا ابو جہل نے دیکھا تو گھڑک اٹھا اور اس پہ جہل نے کچھ بھی نہیں کہا اور یہ آگے سے حملہ آور ہو گیا اور مار مار کے لہو لہان کر گیا نوگیلے پتر سے حملہ آور ہو گیا اور لہو لہان کر گیا تو اس آیا خیرت منتے حاشمی خون تھا سیدھا سے نہرب میں پہنچے کہ ابو جہل بھا سنادی دن قریش کے ساتھ پیٹھا ہوا تھا خمان کا چندہ اس کے سر پہ مارا اور کہا اتاشتے ہو وہ آنا علا دینے سر پھٹ کے اس پہ اس کے حواری اٹھ کے امیری حمزہ کے ساتھ مزاہم ہوئے کہ ابو جہل نے سوچا ابھی بنو حاشم بھی آ جائیں گے لڑائی چڑھ جائے گی تو اس نے کہا میرے سے غلط ہی ہو گئی آپ جانے دو اب امیری حمزہ حضور کو تلاش کر رہا ہے حضور قابع کے کونے میں اللہ کے حضور سے لڑیس تھے یہ حضور کے پاس جا کے کھڑے ہو گئے اور کہا یا ابن آخی اے بھر بھائی کے بیٹے حضور سجدے میں تھے پھر کہا یا ابن آخی پھر تیسری مرتبہ کہا یا ابن آخی اے میرے بھائی کے بیٹے اے میرے ندیجے حضور نے سر اٹھایا کہا بیٹا میں تمہارا بدلہ لے آیا ہوں میں نے ابو جہل کا سر پھار دیا توقع تھی کہ بھتیجہ خوش ہو جائے گا ابو جہل نے جو ظلم کیا زیادتی کی تو میرے بھتیجے کو بڑا احساس ہوا ہوگا کہ آج میرے باپ کا سایہ میرے سر پہ نہیں ہے تو اس لیے میرے ساتھ یہ سبت ہوا تو وہ احساس خطم ہو جائے گا لیکن حضور نے وہاں چچا مجھے کوئی خوشی نہیں کیا بڑی حیرت ہوئی قسمت اچھی تھی ایمان زبان سے نکلا تم کیسے خوش ہوتے کہا میں تو تب خوش ہوں گا جی سلام کو میں مانتا ہوں سلام کو تو بھی ہوگا تو کہا کہ پھر تم گوا بن جاؤ میں تمہارے ہاتھ پہ تمہارے رگ پہ ملنا اور میرے حمزہ کو اولت ایمان سے مالا مانو پھر آپ حضور علیہ السلام سلام کے ساتھ یہ جب رشتہ ایمان قائم ہوا پھر حضور کی جان نسانی جو ان کے اندر آئی میرے اور آپ کے آقا فرمایا کرتے تھے کہ حمزہ اصد اللہ و اصد رسول حمزہ اللہ کا بشیر ہے اللہ کے رسول کا بشیر ہے میرے حضور نے اشارت فرمایا جب کوئی شخص فوت ہو جاتا ہے تو اس کا جو سلسلہ اعمال ہے منقطع ہو جاتا ہے عمل کے کھاتے کلوز ہو جاتے ہیں لیکن فرمایا تین سلسلے ایسے ہیں جو ختم نہیں ہوتے تین کھاتے ایسے ہیں جو جاری رہتے ہیں اللہ اکبر سب سے پہلے صدقہ جاریہ دوسری بات میرے حضور نے اشارت فرمایا علم جس سے لوگ نفع پائیں اللہ اکبر علم کسی کو سکھا دیا وہ تسلسل باقی رہے ہمارے استاد قبروں میں چلے گئے لیکن آج ہزاروں طلابہ کو اور لاکھوں عوام کو ان کے دیئے ہوئے جو سبق تھے جو انہوں نے ہمیں پڑھایا آج ہم لوگوں کو بتا رہے ہیں تو ان کی روح کو اس کی برکت پہنچ رہی ہے پھر یہ ان کے استاد پھر ان کے استاد تو علم نافع یہ کبھی بھی کھاتے کلوس نہیں ہوتے اور تیسری بات میرے حضور نے فرمایا نیک اولاد جو ماں باپ کے لئے مغفرت کی دعائیں کرتی ہے یہ صدقہ جاریہ ہے یہ کبھی بھی ختم ہونے والا سلسلہ نہیں ہے میں کہتا ہوں کہ اولاد اگر نیک ہے احتمام سے دعا نہیں بھی کرے گی تو دن میں کتنی مرتبہ کہے گی ربنا اے اللہ مجھے بھی بخش دے میرے ماں باپ کی بھی مغفرت کر دے ایک شخص کے پانچ بیٹے ہیں چار بیٹیاں ہیں تین بیٹے ہیں چار بیٹیاں ہیں تو اب سارے نمازی ہیں تو روزانہ پانچ نمازوں میں کتنی مرتبہ ربنا اغفر لی والے والے دعیا تو اولاد والدین کے لئے سپیشل دعا کرتی ہے جو ہے وہ نماز کے اندر اور اگر اولاد سالے نہیں ہے تو نماز کے اندر دعا کرنا تو دور کی بات ہے چونکہ وہ نماز نہیں پڑتی سالے نہیں ہے تو دعا کیا کرنی ہے ایسی اولادوں کو بھی میں جانتا ہوں جنہوں نے اپنی سکی ماں کا جنازہ نہیں پڑا سکے باپ کا جنازہ نہیں پڑا ویسے ایک ایسے بدنصیب کو میں جانتا ہوں جس نے واقعہ تنہی نہیں پڑا آیا ہی نہیں کبرستان میں بھی نہیں آیا لیکن بہت سارے ایسے لوگوں کو میں جانتا ہوں جو کبرستان میں آئے ہیں لیکن اپنے باپ کا اپنی ماں کا جنازہ نہیں پڑا جنازگاہ میں کھڑے رہے جنازہ نہیں پڑا آپ سوچتے ہوں گے کوئی ایسا بدنصیب بھی ہو سکتا ہے میں کہتا ہوں ایسے بدنصیب لوگوں کو آپ بھی جانتے ہیں یہ کون بدنصیب ہیں جنہیں جنازہ آتا نہیں ساری زندگی لوگوں کے جنازوں میں رسمن کھڑے ہو کے آ جاتے ہیں جنازہ آتا ہو تو کچھ پڑے جاتے ہیں ہر جنازے میں ہیں لیکن نمازے جنازہ ہی نہیں آتی تو کھڑے ہو کے لوگوں کو دیکھ کر کے سلام پھیر دیا لوگوں کو دیکھ کر کے ہاتھ چھوڑ دیا اور جو جنازہ پڑھنے گئے تھے اور جب اپنے ماں باپ فوت ہو جاتے ہیں تو کیا سارے کام چھوڑ کے جنازہ سیکھتے ہیں کہ ساری زندگی لوگوں سے فراد کیا دھوکہ کیا آج اپنی سکی ماں کو دھوکہ تو نہ دوں آج اپنے سکے باپ سے تو فراد نہ کروں ساری زندگی جو لوگوں سے فراد کرتا رہا پھر ایک دن اپنی سکی ماں سے بھی فراد کیا اپنے سکے باپ سے بھی فراد کیا اور مجھے بتاؤ شخص سے بڑا کوئی بدبخت ہو سکتا ہے کہ جو اپنی سکی ماں سے فراد کرے اور وہ بھی مرنے کے بعد سکے باپ سے فراد کرے اس کی لاش پڑی ہوئی ہو اور وہ اس سے فراد اور دھوکہ کر رہا ہو اگر اس کے اندر ضمیر ہو تو ڈوب کے مر جاتا کہ میں اپنی ماں سے فراد کر رہا ہوں اور اپنے باپ سے فراد کر رہا ہوں تو یہ کتنی بڑی برد نصیبی ہے کسی اولاد کی اور کسی ماں باپ کی بھی کہ اس کی اولاد بھی اس کے لئے جنازہ پڑھنے کی صلاحیت نہیں رکھتی ہے اور وہ کتنے خوش نصیب ماں باپ ہیں جن کا جنازہ خود اولاد پڑھاتی ہے اتنی صلاحیت اور اس قدر اللہ نے ان کو خیر کی توفیق دی ہے کہ وہ خود اس قابل ہے اور اس منصف پہ ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کا خود جنازہ پڑھائے کوئی جنازہ پڑھائے بڑی برکت ہے لیکن جس خلوص سے بیٹا دعا کر سکتا ہے کوئی اور تو نہیں کر سکتا ہے تو اپنی اولادوں کو نماز جنازہ سکھاؤ اپنی اولادوں کو دین سکھاؤ یہ عادی بن جائے نماز کے تاکہ بعد از انتقال دعاوں کے سلسلے جاری رہیں جو شخص روزانہ اپنے والدین کے لئے مغفرت کی دعا مانگے والدین زندہ ہوں تب بھی فوت ہو گئے ہوں تب بھی علامہ فرماتے ہیں ساری زندگی اس کے رزق میں بے برکتی نہیں آسکتے تو اپنے ماں باپ کو خوش رکھیے گا اگر زندہ ہیں تو اور اگر فوت ہو گئے ہیں تو ان کے لئے دعاوں کا سلسلہ کبھی بھی موقوف نہ انہیں دیجئے گا پانچ گانہ نمازوں میں تو دعا چلتی ہی رہتی ہے ہم سب کے ماں باپ کی مغفت فرمائے اللہ اس شخص کے چہرے کو ترو تازہ رکھے جس نے میرے سے کوئی حدیث سنی پھر جیسے سنی اس کو ویسے آگے پہنچا دیا اور آقا کریم نے فرمایا بعض اوقات سنانے والا اس پر اتنا پہنچ کے عمل نہیں کرتا جتنا پھر سننے والا اس کی اوپر عامل ہو جاتا ہے تو جب حضور نے دعا دی ہے کہ اللہ اس شخص کے چہرے کو ترو تازہ رکھے جس نے میری حدیث کو میرے فرمان کو سنا اور ایسے ہی آگے پہنچا دیا تو پھر موت کی سختیاں بھی اس کے چہرے کی ترو تازگی ختم نہیں کر سکتی پھر قبر کے لمحے بھی اس کے چہرے کی ترو تازگی کو ختم نہیں کر سکتے ہنشر کے دن لوگوں کے چہرے مرجائے ہوں گے جس کو رسول اللہ کی دعا ہے اس کا چہرہ اس دن بھی ترو تازہ ہو تو حضور علیہ السلام کے فرامین کو سننا دیکھئے جو تفصیلی علوم ہیں ان کو حاصل کرنا سیکھنا یہ ہر ایک کے لئے فرض نہیں ہے لیکن جو ضروریات دین ہیں ان کو سیکھنا یہ فرض ہے یہ ہر ایک کے اوپر فرض ہے اگر کوئی نہیں سیکھتا تو وہ گناہ گار ہے اور اس میں نماز کے مسائل ہیں روزے کے مسائل ہیں حاج کے مسائل ہیں زکاة کے مسائل ہیں اگر کاروبار کرتا ہے تو بیو شرا کے مسائل ہیں اور کفر اسلام اسلام کی ضروری ضروری باتیں ہیں کہ کفر کیا ہے اسلام کیا ہے تو یہ ساری ضروری چیزیں جو ہیں ایمانیات سے جو تعلق رکھتی ہیں ان کا سیکھنا جو ہے ضروری علوم کا یہ ہر ایک کے اوپر فرض ہے تو اس لئے آپ لوگ اپنا وقت کچھ نکال کر کے جو ہے وہ اس کے لئے سرف کریں اور ضروریات دین سیکھنے کے لئے کچھ فرصت کے لمحے نکالیں لوگ کتنے طویل ڈبلو میں کرتے ہیں کاروبار سیکھتے ہیں کن کن علوم میں محارت ہے جو ہمارے لئے بلکل غیر ضروری ہے کسی نوجوان کے پاس بیٹھ جاؤنا تو وہ تمہیں بتائے گا کہ کس کریکٹر نے کس میچ میں کتنے سکور کیے تھے لوگوں کی یہاں تک معلومات ہیں اور وہ پندرہ سال پرانا میچ ہے اس کے اندر کس نے کتنے آٹ کیے تھے کتنے وکٹیں لیتیں کتنے جو ہے وہ اس نے سکور کیے تھے اور اس کی پوری زندگی کے سکور کتنے ہیں کیسی کلکولیشن ہے اور کس قدر لوگوں کا پکا حساب ہے یہ وہ چیز ہے جس کا نہ دنیا میں فائدہ نہ آخرت میں فائدہ لیکن دلچسپی ہے نا جس چیز سے دلچسپی ہو تو وہ چیز خود بخود اذبر ہوتی جلی جاتی ہے دلچسپیاں انسان کو جو ہے وہ کسی چیز کو یاد کرنے میں مدد دیتی ایک عرب شیخ کہہ رہا تھا کہ ہم ماضی میں پڑھتے تھے کہ ہمارے اصلاف ہمارے بزرگ ایک ایک رات میں پورا قرآن ختم کر لیتے تھے تو وہ کہتا ہے میں سوچتا تھا کہ ساری رات قرآن بندہ پڑھتا رہے تو کس طرح ممکن ہے تو کہتا ہے میں اپنے بچوں کو دیکھتا ہوں کہ وہ جو ہے وہ موبائل کے ساتھ لگے رہتے ہیں اور فجر کی اذان ہو جاتی ہے تو وہ تب چونکتے اچھا رات گزر گئی تو میں کہتا ہوں نوجوان کی دلچسپیاں کوئی اور ہیں اور وہ بھی اس شغف کی وجہ سے ایسا کھبا کہ رات گزر گئی اور اس کو پتہ ہی نہ چلا تو جن کو قرآن کا نشہ ہو گیا تھا ان کی ساری راتیں قرآن میں گزر جاتی تھی اور ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا تھا کہ رات بھی گزر گئی ہے اور اذان ہوتی تو پھر پتہ چلتا کہ اچھا رات گزر گئی ہے تو یہ شوق اگر پیدا ہو شوق تو دیکھئے یہ گیموں کا پیدا ہو جائے تو وہ انسان کو کیا کچھ سکھا دیتا ہے اور جس کے سینے میں کتاب اللہ کا شوق پیدا ہو جائے تو پھر کیوں نہ اس کے سینے کے اندر جو ہے وہ طلب کتاب اللہ کی تلاوت کی پیدا ہوگی تو اپنے سینوں میں علم حاصل کرنے کا شوق پیدا کرو علم سیکھو اپنی نسلوں کو سکھاؤ اپنی اولادوں کو دین سکھاؤ اپنی اولادوں کو نماز کا خوگر اور عادی بناو ان کو کھینچ کھینچ کے نماز کی طرف لے جاؤ یہ عادی بن جائے نماز کے تاکہ بعد از انتقال دعاوں کے سلسلے جاری رہیں دنیا میں چار طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں پہلا بندہ وہ جس کو اللہ نے مال بھی دیا ہے علم بھی دیا ہے شعور بھی ہے ضروریات دین کا علم بھی ہے اللہ تعالی نے اس کو فہم عطا کیا ہے علم دیا ہے اور وہ اس مال میں اپنے رب سے ڈرتا ہے کہ اس کو غلط جگہ خرچ نہیں کرنا اور صلح رحمی بھی کرتا ہے رشتہ داروں کی حقوق کا خیال بھی رکھتا ہے اس میں جو اللہ کا حق ہے اس کو بھی ادا کرتا ہے صلح رحمی بھی کرتا ہے اللہ کا حق ادا بھی کرتا ہے اور جو ہے وہ اللہ سے ڈرتا بھی ہے مال کو غلط خرچ بھی نہیں کرتا میرے حضور فرماتے ہیں کائنات میں سب سے افضل شخص دیکھنا ہے تو یہ شخص ہے کائنات میں سب سے افضل شخص یہ ہے کہ جس کو مال بھی دیا گیا اور جس کو علم بھی دیا گیا اور وہ گڑھ بڑھ نہیں کرتا وہ اللہ سے ڈرتا ہے صلح رحمی کرتا ہے اور مال کا حق ادا کرتا ہے تو یہ سب سے افضل شخص ہے دوسرا وہ شخص جس کے پاس علم تو ہے لیکن مال اس کے پاس نہیں ہے اور وہ نیت کا بڑا سچا ہے سچے دل سے کہتا ہے اگر میرے پاس مال ہوتا تو میں فلان کی طرح عمل کرتا وہ فلان کے پاس مال ہے اس نے مسجد بنوائی ہے میں بھی بنواتا اس نے دار علوم تعمیر کیا ہے میں بھی کرتا اس نے ہاسپیٹل بنوائی ہے میں بھی کرتا اس نے مخفی انداز سے غریب بچیوں کی شادیاں کی ہیں یہ کام میں بھی کرتا اس نے دکھیوں کے کام آیا ہے مشصیبت زدوں کے کام آیا ہے میں بھی آتا تو وہ کہتا ہے کاش کے میرے پاس اور یہ سچے دل سے کہہ رہا ہے یہ نہیں کہ ہوتا تو پھر یہ اوپر اس میں کہہ رہا ہے ہو تو پھر تیور ہی بدل جاتے سالی کو نیت ہوتا ہے کہ اگر واقعی اس کو وہ نصیب ہو جائے تو وہ وہی کھڑا نظر آئے تو حضور فرماتے ہیں وہ ہو بھی سچی نیت والا سچی نیت والا اور وہ کہتا ہے اللہ مجھے اگر مال دے میں فلان کی طرح عمل کروں گا میرے رسول فرماتے ہیں قیامت کے دن جب نامہ یا مال تولہ جائے گا دونوں کے عمل برابر ہوں گے اس نے خرچ کیا اور اس نے صرف نیت کی تو دونوں برابر کھڑے ہوں گے اس نے مسجد بنائی دار علوم بنائی اس نے بنایا کچھ نہیں تھا نیت کی تھا دیکھو نا علم تھا علم کی وجہ سے نمبر لے گیا کہتا مالک میرے پاس ہوتا میں یوں کرتا یوں کرتا کیا کچھ نہیں نہ ہوا نہ کیا لیکن قیامت کے دن جب نامہ مال تولہ کے برابر کھڑے ہوں گے اچھا تیسرا شخص جس کو اللہ نے مال دیا ہے لیکن علم نہیں دیا مال کی فراوانی ہے لیکن علم نہیں ہے شعور نہیں ہے جہالت کی وجہ سے وہ مال میں گڑھ بڑھ کرتا ہے اور اپنے رب سے بھی نہیں ڈرتا ولا یسل و رحمہ اور صلح رحمی بھی نہیں کرتا اور اس کے اندر اللہ کا جو حق تھا وہ بھی ادا نہیں کرتا میرے رسول فرماتے ہیں کائنات میں سب سے زیادہ خبیص بندہ دیکھنا ہے تو یہ کھڑا ہے سب سے زیادہ منزل کے اعتباد سے خبیص ترین شخص یہ کھڑا ہے چوتھا شخص کون سا ہے جس کے پاس علم بھی نہیں ہے جس کے پاس مال بھی نہیں ہے اور وہ کہتا ہے کہ اگر میرے پاس مال ہوتا تو میں بھی فلان کی طرح عیش کرتا میں بھی یوں موج میلا کرتا مستیاں کرتا شرابوں کے جام لڑاتا یوں ناچ گانا کی محفلیں رکس و سرود کی مجالس مناقض کرتا میں بھی پھر من کی خوشیاں پوری کرتا تو وہ جہالت کی وجہ سے وہ کہتا ہے کہ اگر میرے پاس مال ہوتا تو میں بھی اس کی طرح عیش و عشرت کرتا اللہ اکبر میرے حصول فرماتے ہیں کل قیامت کے دن جب نامہ عمال تولے جائیں گے تو دونوں ایک ہی جگہ پہ کھڑے ہوں گے اس نے کیا بھی کچھ نہیں لیکن اس کے ساتھ کھڑا ہوگا اب ان چار لوگوں میں سے کسی ایک جگہ تو کھڑا ہونا ہے ہم نے جس کو اللہ نے مال بھی دیا ہے علم بھی دیا ہے تو وہ کہاں کھڑا ہوتا ہے اور جس کے پاس علم ہے مال نہیں جس کے پاس مال ہے علم نہیں جس کے پاس نہ علم ہے نہ مال ہے تو ہم میں سے ہر شخص کسی ایک پوزیشن میں تو ہے اب ہم اپنے آپ کو کھڑا کریں اور ساری زندگی پھر وہاں کھڑا رکھیں خیر کی راہ پہ کھڑا کریں کہ مالک شعور بھی دے اپنی راستے کے اندر خرچ کرنے کی توفیق بھی دے مال بھی دے اور توفیق بھی دے تاکہ میں ان بندوں میں سے ہو جاؤں جن پہ تیری رحمتوں کا نزول ہوتا ہے مال کی تربیت کے جو اجزاء تھے وہ چار پانچ ہیں یعنی ماں باپ استاد مولیمین ممبر و محراب اور معاشرے کے تمام افراد لیکن معاشرے نے دست برداری کا اعلان کر دیا لوگ کہتے ہیں جی کسی کو کہنے کا دور ہی نہیں رہا یہ بات سننے کو ملتی ہے نا کسی کو کہنے کا دور آج کل تھے آپ نے پتر نہیں ماندے جی کسے نے کیوں کہی ہے ہم کیوں برا بنے تو معاشرے نے جو ہے وہ دست برداری کا اعلان کر دیا سکولوں میں کالجوں میں یونیورسٹیوں میں استاد پروفیسر وہ بھی کہتے ہیں جی بس وہ تو ہمارے پاس آکے پیلٹ پڑھ لیں تو یہ بڑی غنیمت تھا آج کوئی دور آئے کسی کو بات کرنے کا تربیت سے انہوں نے بھی ہاتھ اٹھا لیا مسجد و محراب کے ممبر انہوں نے بھی دیگر موضوعات اختیار کر لیے اور انہوں نے تربیتی عمر یہ بھی چھوڑ دیا رہ گئے اب ماں باپ تو سارے ماں باپ اتنے زیرک اور سمجھدار نہیں ہوتے کہ وہ حکمت کے ساتھ کر سکیں لیکن جب باہر سے غلط تربیت مل رہی ہو اور معاشرہ ہی جو ہے وہ اس خرابی میں جکڑا ہوا ہو تو ماں باپ کی محنت ضائع چلی جاتی ہے باہر سے بچے جو چیزیں اخص کر کے آتے ہیں تو وہ ماں باپ کو تو سمجھتے ہیں کہ یہ ان کو کیا پتا ہے یہ تو دکیہ نوس ہے یہ تو پرانے ذہن کے لوگ ہیں یہ نہیں کیا پتا تو وہ ماں باپ کی بات نہیں مانتے شوخ چشم ہو جاتے ہیں گستاق اور بیدر ہو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کسی کو توفیق دے دے اور وہ ماں باپ کی بات مانے اور شرم کریں خیاء کریں کہ وہ غیرت ان میں ہو تو وہ ماں باپ کی بات مان لیں تو اچھی بات ہے اب پورے معاشرہ نے مل کے اپنی نسل کی تربیت کرنی تھی اور یہ جو رویہ ہے کہ ہمیں کیا لگے جی اپنے گھر کو چھارج بجائے یہ چلنی کسی کو کہنے کا دور رہا ہے میرے حضور نے اشارت فرمایا کہ کچھ لوگ مل کے سفر کر رہے تھے اور کشتی میں اپنی اپنی جگہ انہوں نے مقرر کر لی اپنی اپنی اپنا اپنا بستر لگا لیا ایک آدمی کشتی میں سراخ کرنے لگ جاتا ہے اپنی جگہ پہ تو سارے اگر یہ کہیں کہ ہمیں کیا لگے اپنی جگہ پہ کر رہا ہے تو تھوڑی دیر کے بعد جب سراخ ہوگا تو نیچے سے پانی آئے گا جس سے وہ سراخ کرنے والا بھی ڈوبے گا اور یہ ساتھ بیٹھنے والے بھی ڈوب جائیں گے پوری کشتی ڈوب جائے گے اب ان کا حق کیا ہے کہ اسے غصہ لگے یا اسے ناراضگی ہو یا وہ خوش ہو اس کا ہاتھ پکڑے اس کو روکیں کہ تم غلط کر رہے ہو یہ نہ کہیں کہ اپنے گھر کو چھاج بجائے یہ چھلنی ہمیں کہہ لگے تو اگر اس کو آزادی دے دیتے ہیں کشتی ڈوب جائے گی اصل ہوا یہ ہے کہ پورا معاشرہ کہتا ہے ہمیں کیا لگے سانو کی لگے سارا معاشرہ ڈوب گیا ہے کوئی کسی کو کچھ کہتا ہی نہیں ہے گلیوں میں شیطان ناچ رہا ہے اولادیں آوارہ ہو گئی ہیں معاشرہ پورا اس عمل میں شریک ہی نہیں ہو رہا کہ ہم کوشش کرنی ہیں اگر میں کسی کے بچے کو سمجھاؤں گا تو کوئی میرے بیٹے کو سمجھائے گا لیکن جب میں نہیں کروں گا تو کوئی میرے لئے نہیں کرے گا تو پھر ایک دوسرے نے مل کر کے جو معاشرہ تعمیر کرنا تھا اور اچھی نسل کی تشکیل کرنی تھی وہ عمل ہو گیا ایک مسلم معاشرہ ہمیں جو بتاتا ہے وطوا صوب الحق حق کا تواسو حق کی وسیعت یعنی بچہ گھر ہو تو ماں کہے باپ کہے بڑا بھائی کہے ہم سایہ بات کرے گلی محلے کے اندر کو بڑا ملے تو وہ نصیحت کرے اور اس کے بعد سکول گیا ہے تو استاد نصیحت کرے مسجد میں گیا ہے تو امام مسجد نصیحت کرے تو جب نصیحت کا یہ تسلسل ہوگا تو ہو نہیں سکتا ہے کہ بچہ صدرے نہ سمرے نہ لیکن دس خراب کرنے والے ہوں ایک صحیح کرنے والا ہو تو کبھی صحیح نہیں ہوتا تو یہ اللہ تعالیٰ چاہے اس کی کرم نوازی سے وزنہ ممکن نہیں ہے تو ان کی جسمانی نشت کے لیے ان کی اخلاقی تربیت کے لیے ان کے قول و فل اور ان کے عمل اور ان کے روئیوں پر ماں باپ کو غور کرنا چاہیے حضور علیہ السلام نے فرمایا اپنی اولاد کو تین چیزیں سکھاؤ حبہ نبیہکم وحبہ اہلِ بیتِ ہی وَتِلَاوَتَ الْقُرَانِ اپنی اولاد کو نبی علیہ السلام کی محبت سکھاؤ وحبہ اہلِ بیتِ ہی حضور کے اہلِ بیت کا پیار سکھاؤ تیسری بات میرے حضور نے فرمایا وَتِلَاوَتَ الْقُرَانِ اپنی اولاد کو قرآن پڑھانا سکھاؤ روزانہ دن کا آغاز ہی نہ ہو جب قرآن نہ پڑھا جائے اللہ آپ سب کو جزائے خیر دے اور میں آپ سب کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ آپ سب کی اولادوں کو صالح بنائے آپ کی اولادوں کو اللہ کا ولی بنائے اور آپ سب میرے لیے دعا کریں اللہ میری اولادوں کو بھی صالحیت کا نور عطا کریں اور اللہ پوری امت مسلمہ کے بیٹوں کو بیٹیوں کو شرم و حیاء کا بیکر بنائے نیک اور صالح بنائے اور ایک اچھے معاشرے کی تشکیل ہو اللہ تعالی جللہ شانہو کہ محبوب علیہ السلام نے اشارت فرمایا کہ اللہ تعالی پسند کرتا ہے ایسے بندے کو جو متقی ہے غنی ہے اور لوگوں کی نظروں سے چھپ کے رہتا ہے نمائن ہونے کا اسے شوق نہیں ہے بلکہ چھپ کے زندگی گزارنے کی آرزو رکھتا ہے اور متقی ہے اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے بچتا ہے اور غنی ہے اللہ نے اس کو جو دیا ہے اس کو راہِ خدا میں بانٹتا ہے تین صفتیں جس بندے میں ہیں متقی ہے غنی ہے اور مخفی رہنے کا مزاج ہے میرے حضور فرماتے ہیں وہ ایسا بندہ ہے جس سے رب رب ہو کے پیار کرتا ہے کہ یہ میرا بندہ ہے تو اپنی زندگی گزارو تقوے کے نور سے زندگی گزارو خلقی خدا کو بانٹتے ہوئے بسر کرو جو تم کو اللہ نے دیا اس کو بانٹ تو لوگوں ہیں اور تیسری خوبی کہ لوگوں میں نمائن ہونے کا آج کل تو جب سے یہ سیلف ہی آئی ہیں تو اس شوق کو تو محمیز لگ گئی ہے یہ تو شوق آسمانوں پہ جا کے چڑھا ہے ہر بندے کو نمائن ہونے کا آج تو عمرے بھی کیش ہوتے ہیں تواف بھی کیش ہوتے ہیں نمازیں بھی کیش ہوتی ہیں سجدے بھی کیش ہوتے ہیں اور انتہا ہو گئی رسول اللہ کے در پہ جو حاضری عدب والی تھی وہ بھی کیش ہو رہی ہے تو اس نے نمائش کے شوق کو آسمان پر پہنچا دیا لیکن اللہ کس کو پسند کرتا ہے جو چھپ کے رہتا ہے جو پوشیدہ رہتا ہے نمائن رہنا اس میں بہت زیادہ آفتیں ہیں بہت زیادہ آفتیں ہیں میرے حضور نے فرمایا آفیت تنہائی میں ہے تو لوگوں سے چھپ کر کے جتنی زندگی بزرے بالخصوص جو آپ کے عامال ہیں وہ جو ہے وہ لوگوں سے چھپ کر کی جائیں سوائے فرائض کے ایک شخص نے حضور کی خدمت میں سوال کیا حضور لوگوں میں سب سے اچھا شخص کون سا ہے تو آقا قریب نے کیا جواب دیا جس کی عمر زیادہ ہو عمل اچھے ہوں تو کہا پھر لوگوں میں سب سے شریر آدمی کون سا ہے سب سے برا آدمی کون سا ہے جس کی عمر لمبی ہو اور اس کے عمل برے ہو بڑا ہو جائے برائیاں نہ چھوڑے ہڈیاں کم بن گوڑے کھڑکن تے اڑ گیا لکھ تیرا اجے بھی بدیوں بازنائیوں جیو مرد لے رہا وہ کہہ دے نانا بن گیا دانا نہیں بنا تو جس کی عمر زیادہ ہو لیکن اس کے عمل کرتوتیں اچھی نہ ہو بڑا ہونے کے باوجود بھی شرارتیں کرتا ہو دو آدمیوں کو لڑاتا ہو میاں بیوی کے درمیان تنازے کھڑے کر دیتا ہو خاندانوں کے اندر شر پھیلاتا ہو لڑائیاں پیدا کرتا ہو متقبر ہو اس کی چال ڈھال متقبرانا ہو اس کی نظر میں حیاء نہ ہو اس کی زبان گندگی اور غلازت بکتی ہو گالیاں دیتا ہو عمر ہو گئی ہے لیکن اس کے عمل اچھے نہیں فرمایا سب سے اچھا شخص دیکھنا ہے تو وہ ہے کہ جس کی عمر زیادہ ہے عمل اچھے ہیں سب سے برا شخص دیکھنا ہے تو وہ ہے جس کی عمر زیادہ ہے عمل برے اگلی روایت حضرت ابو کبشہ الانماری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے میرے حضور نے فرمایا تین چیزیں ایسی ہیں جن پر میں محمد ہو کے رب کی قسم اٹھاتا ہوں ان میں سے پہلی بات یہ ہے کہ میں قسم کرتا ہوں کہ صدقے سے مال کم نہیں ہوتا اور دوسری بات اگر کسی نے کسی پر زیادتی کی اور اس نے کہا جا میں نے ماف کر دیا تو حضور فرماتے ہیں میں قسم دیتا ہوں اس کی عزت کم نہیں ہوگی ہو سر تک کوئی شریک کہہ دے اور ڈر دے ماف کرتا ہی کہا وہ کہہ دے لیکن میں محمد قسم دیتا ہوں کہ عزت کم نہیں ہوگی میں رب سے عزت لے کے دوں گا اسے اللہ اکبر تیسری بات جب کوئی شخص سوال کا دروازہ کھول دیتا ہے تو میرے حضور فرماتے ہیں میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں اللہ اس پر محتاجی کا دروازہ کھول دیتا ہے جو مانگنے لگ جاتا ہے پھر مانگتا ہی رہتا ہے ہم نے دیکھا کچھ لوگ بچپن سے مانگتے ہیں بڑا پہ تک مانگتے رہتے ہیں ان کی کبھی ضرورت پوری نہیں ہوئی یہ کرز مانگنے کی عادت جس کو پڑ جائے تو وہ بھی ساری زندگی کرز ہی مانگتا رہتا ہے ہر وقت مقروض تو جس کو مانگنے کی عادت پڑ جائے تو میرے حضور فرماتے ہیں میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں محتاجی کا دروازہ بند نہیں ہوتا محتاجی اس کی جو ہے وہ مستقل اس کے اوپر مسلط کر دی جاتی ہے وہ مانگتا ہی رہتا ہے تو آئیے اس مختصر زندگی کو اللہ کے نام لگائیں اس کے ذکر سے وابستہ کریں کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشار فرمایا کہ ایک فقی ایک عالم شیطان پر ایک ہزار عابدوں سے بھاری ہے ایک ہزار عابد عبادت میں لگے ہوں شیطان کو ان کی وہ ٹینشن نہیں ہوتی جو ایک عالم کی ٹینشن ہوتی ہے اس لئے وہ ایک طالب علم کو دین سے ہٹانے کے لئے جتنی محنت کرتا ہے وہ ایک تحجت گزار کو تحجت سے اٹانے کے لئے وہ محنت نہیں کرتا ہمارے استاد فہمائے کرتے تھے کہ شیطان تخت لگا کے بیٹھ گیا تو کسی نے آکے بتایا کہ میں دو آدمیوں کے درمیان لڑائی ڈال دی ہے تو وہ بڑا خوش ہوا تھبکی دی اپنے چیلوں کو کہ تو نے بہت اچھا کیا ہے پھر کسی نے آکے بتایا کہ میں نے چوری کی واردات کروا دی ہے تو اس نے اس کو بھی تھبکی دی پھر کسی نے کہا کہ میں نے جو ہے وہ برائی اور بدی تک لوگوں کو پہنچا دیا ہے اور زناکاری میں لوگ میری کوششوں سے مبتلا ہو گئے ہیں تو اس نے کہا واہ واہ تو نے بھی بہت اچھا کام کیا اس کو بھی داد دی تو مختلف لوگ آکے اپنی کاروائیاں اس کے چیلے چانٹے بیان کرتے رہے اور ایک آیا اور اس نے کہا کہ ایک طالب علم جا رہا تھا تو میں نے اس کو ورغلا کر کے جو ہے وہ دین کی راہوں سے دور کر دیا ہے تو وہ پڑھنے جا رہا تھا لیکن اس نے اپنا رخ بدل لیا تو وہ اچھل پڑا تو باقیوں نے کہا کہ ہم نے اتنے بڑے بڑے کام کی ہیں یہ تو ایک معمولی کام تھا اس نے کہا تو میں نہیں پتا یہ کتنا بڑا کام کر کے آیا ہے تو شیطان انسانوں کے روپ میں بھی ہوتا ہے تو بعض کاتھ جو علم پڑھنے والے ہوتے ہیں ان طلبہ کو شیطان بھی وسوسہ اندازی کرتا ہے اور بعض لوگ بھی کہتے ہیں جی تمہارا مستقبل کیا ہوگا دینی طلبہ کے لیے بڑے مسائل ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں جی تمہارا مستقبل کیا ہوگا مستقبل سمجھا کس کو ہے پنتالیس سال زندگی کل ہے ٹوٹل جو زندگی ہماری یہ ایورج زندگی نکالی ہے کسی ایک ساٹھ سال بھی ہو جاتی ہے لیکن ایورج کہتے ہیں پنتالیس سال یہاں زندگی ہے اس میں چوتھا حصہ یا تیسرا حصہ تو سو کے گزرتا ہے نا آٹھ گھنٹے بھی دن رات میں سوئیں آپ تو پنتالیس سال زندگی میں سے پندرہ سال نکل گئے باقی تیس سال رہ گئے زندگی کے اس میں بھی آٹھ سال بچپن کے نکال لو وہ میرے ایک دوست نے بڑا حساب لگا کے تو وہ کہتا ہے سولہ سال بچتے ہیں ٹوٹل گر پنتالیس سال ایورج زندگی ہے تو جو زندگی گزرتی ہے بھرپور وہ سولہ سال ہے تو میں کہتا ہوں کہ ایک سال جو ہے یہ سیلفیوں کا بھی نکال لو یہ بھی ہر جو ہے وہ آدھ گھنٹے کے بعد پانچ منٹ یہ بھی صرف ہوتے ہیں تو پندرہ سال سولہ سال ٹوٹل زندگی ہے اس کو مستقبل سمجھے جاتا ہے اصل مستقبل کون سا ہے اللہمہ ان الائش ایش الاخیرہ میرے حضور فرماتے ہیں اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے تو ہم اگر مستقبل اس کو قرار دے دیں اور یہ ساری زندگی جد و جہد کی زندگی قرار دیں اور آخرت کی کھیتی میرے حضور نے فرمایا تو پھر مستقبل کا تصور ہی بدل جاتا ہے دیکھئے اس دس پندرہ سالوں کو بیس سال لگا لیں ان کو اچھا گزارنے کے لیے ایک انجینئر ہے ایک ڈاکٹر ہے اور مختلف علوموں فنون کا حاصل کرنے والا ایک بزنس مین ہے کتنی محنت کرتا ہے جوانی جیسے حسین لمحے وہ دن رات ایک کر کے گزار دیتا ہے عزیزوں کی شادی قریب ہے لیکن وہ نہیں شادی پہ پہنچا جی بس وہ اس کا بڑا حساس معاملہ ہے تعلیم کا تو اس نے خوشیاں چھوڑ دیں عیدیں چھوڑ دیں گھر سے دور رہا کیوں جی میرا مستقبل سفر جائے اپنے کیریئر کو بنانے کے لیے اپنے کاروبار کو کھڑا کرنے کے لیے کس کس محنت کے اندر اس نے صرف کیے اور مستقبل کتنا ہے اور وہ بھی آرام سے نہیں پھر بیٹھ جانا ہے اس محنت کے بعد پھر اس مستقبل کے اندر بھی محنت نہیں ہے حتیٰ کہ اس میں نمازیں بھی نہیں ہیں آخرت کی زندگی کے اندر ہمارے لیے نمازیں بھی نہیں ہوں گے روزے بھی نہیں ہوں گے پھر ٹینشن فری زندگی ہے والا کم فیہا ما تشتہی یا نفرسکم جو دل میں آئے گا سامنے پڑا ہوا ہوگا یہاں تو حسرت میں زندگی گزر جاتی ہے نا کہ یہ چیز مجھے مل جائے اور ملتی اس وقت ہے جب اس کی خواہشی ختم ہو چکی ہوتی ہے لیکن وہاں جو آرزو کرے گا ابھی آرزو خانہیں ذہن میں ہوگی ابھی ذہن سے دل میں اتر کر کے دل کو بے چین نہیں کرے گی کہ وہ خواہش پہلے پوری ہو چکی ہوگی تو اصل زندگی تو وہ زندگی ہے تو اس لیے شیطان یہ بہکاتا ہے کہ میاں یہ زندگی کیسے گزرے گی بالخصوص طلابہ کو دین سیکھنے والوں کو میں تو اپنے طلابہ کو کہتا ہوں کہ میری زندگی اچھی نہیں گزر رہی میں نے دین پڑھا ہے میں دین پڑھانے کے کام میں لگا ہوا ہوں تو کیا میری زندگی اچھی نہیں گزر رہی میں تو مطمئن ہوں اتمنان کی زندگی گزر رہی ہے تو دین پڑھو دین میں خیر ہی خیر ہے دین میں بلائی ہی بلائی ہے تو دین خیر کی راہوں کا سفر ہے نیام سمجھو مجھے میں گدائے میرا ہوں نیام سمجھو مجھے میں گدائے میرا ہوں میں جان و دل سے میری زندگی اچھی نہیں گزر رہی ہے میرے نادام لگاؤں میں بکر نہیں سکتا میرے نادام لگاؤں میں بکر نہیں سکتا میں اس بزار میں ہوں تو گرائے میرا ہوں میں اس بزار میں ہوں تو برا عمیدہ ہوں اللہم سل على سیدنا محمد نبی امی وعلا آلہ وصبہ وسلم اللہم سل على سیدنا محمد نبی امی وعلا آلہ وصبہ وسلم اللہم سل على سیدنا محمد نبی امی وعلا آلہ وصبہ وسلم اللہم سل على سیدنا سیدنا محمد نبی امی وعلا سیدنا آلہ وصبہ وسلم اللہم اللہم سل على سیدنا سیدنا محمد نبی امی وعلا آلہ وصبہ وسلم اللہم سل على سیدنا محمد نبی امی وعلا آلہ وصبہ وسلم سیدنا محمد نبی